بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے پیاس لگی تھی غزب کی مگر پانی میں زہر تھا پیتا تو مر جاتا نا پیتا تو بھی مر جاتا یہی دو مسئلے زندگی بھر نہل ہوئے نہ نید پوری ہوئی نہ خواب مکمل ہوئے وقت نے کہا کاش تھوڑا اور سبر ہوتا سبر نے کہا کاش تھوڑا اور وقت ہوتا صبح صبح اٹھنا پڑتا ہے کمانے کے لیے صاحب آرام کمانے نکلتا ہوں آرام چھوڑ کر ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا رہتا ہے اور قسمت محلوں میں راج کرتی ہے شکایتیں تو بہت ہیں تجھ سے اے زندگی پر چپ ہوں اس لیے کہ جو دیا تورے وہ بہتوں کو نصیب نہیں ہوتا دولت کی بھوک ایسی لگی کے کمانے نکل گئے جب دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ مل سکی فرصت ملی تو بچے کمانے نکل گئے ہر چیز کھیمتی ہے ملنے سے پہلے اور کھو جانے کے بعد ایک نہ ایک دن حاصل کر لیں گے منزل کو ٹھوکریں زہر تو نہیں جو کھا کے مر جائیں گے بھروسہ خود پہ کرو تو طاقت بن جاتی ہے دوسروں پہ کرو تو کمزوری بن جاتی ہے اپنانے کے لیے ہزار خوبیاں بھی کم ہیں چھوڑنے کے لیے ایک کمی کافی ہے خوشی کے بھی اپنے اپنے مطلب ہوتے ہیں ایک بچہ غبارہ خرید کے خوش تھا اور دوسرا بیج کر جب وقت پر دو لفظ بھی کہے نہ جا سکیں تو وقت گزرنے پر لمبی چوڑی کہانیاں سنانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ دوسروں کی زندگی ہماری زندگی سے بہتر ہے لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم بھی اوروں کے لیے دوسرے ہیں عزت اور تعریف مانگی نہیں جاتی کمائی جاتی ہے کڑوا ہے لیکن سچ ہے انٹرنیٹ ایک دن کے لیے بند ہو جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں لیکن قرآن قریم کتنے دن سے بند ہے کسی کو کوئی فکر نہیں سچے لوگوں سے دوستی رکھو وہ اچھے دنوں میں سرمایہ اور برے دنوں میں محافظ ہوتے ہیں انسان بڑی عجیب فطرت کا مالک ہے یہ مرے ہوئے کو روتا ہے اور زندگی کو رولاتا ہے جنگ تو سبھی مانگتے ہیں لیکن ملی ہوئی جنت کی قدر کسی کو نہیں خود کو سب سے بہتر سمجھ لینا یہ ایک ایسی بیماری ہے جو انسان کو کسی قابل نہیں چھوڑتی نامحرم جتنا بھی عالی اخلاق کا حامل ہو مگر ہوتا نامحرم ہی ہے اس لیے کسی نامحرم کے لیے بلا چھچک دل کے اور گھر کے دروازے کھول دینا تباہیوں کا سبب بن سکتا ہے اکثر کہتے ہیں ایک ذرا سی بات پر تعلق ٹوٹ گیا اس ذرا سی بات کے پیچھے بہت سی بڑی باتیں ہوتی ہیں وہ ذرا سی بات دراصل برداشت کی آخری حد ہوتی ہے کسی کو برباد کرنے کی سوچ ہی آپ کی بربادی کے لیے کافی ہے لوگ بیٹی سے کہتے ہیں گھر کی عزت خراب مت کرنا بیٹے سے کیوں نہیں کہتے کہ کسی کے گھر کی عزت خراب مت کرنا زندگی تب بہتر ہوتی ہے جب آپ خوش ہوتے ہیں لیکن زندگی تب بہترین ہوتی ہے جب آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا خوش ہوتا ہے خوش رہ کریں پریشان ہونے سے کل کی مشکل تو دور نہیں ہوتی بلکہ آج کا سکون بھی چلا جاتا ہے جس گناہ سے عمر کم ہوتی ہے وہ ہے ماں سے بدسلو کی جس گناہ سے انسان پر لانت ہوتی ہے وہ ہے جھو جس گناہ سے دنیا ہی میں پکڑ ہوتی ہے وہ ہے ظلم جس گناہ سے رزق تنگ ہو جاتا ہے وہ ہے زنا جس گناہ پر پردہ فاش ہو جاتا ہے وہ ہے نشا جس گناہ سے پوری انسانیت تباہ ہو جاتی ہے وہ ہے قتل جس گناہ سے نعمتیں چھن جاتی ہیں وہ ہے تکبر جس گناہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ ہے حرام کمائی جس گناہ سے رب ناراض ہوتا ہے وہ ہے باپ کی نافرمانی سوال کیا گیا عمر اور زندگی میں کیا فرق ہے بہت ہی خوبصورت جواب دیا گیا جو اپنوں کے بینا گزرے وہ عمر اور جو اپنوں کے ساتھ گزرے وہ زندگی ماضی کو ماضی میں ہی چھوڑ دینا چاہیے ورنہ وہ حال خراب کر دیتا ہے اور مستقبل بھی بیٹی پیدا ہونے کے بعد مرد میں ایک تبدیلی لازمی آنی چاہیے اور وہ یہ سوچ ہے کہ کیا میں نے اپنی بیوی کو خوش رکھا اگر نہیں تو کل کو میری پھول جیسی بیٹی کی شادی بھی میرے جیسے انسان سے ہی ہوگی تو اس کی زندگی کیسے گزرے گی رزق عورت کے نصیب میں ہوتا ہے جبکہ اولاد آدمی کے مقدر میں رزق کے لیے آدمی نہ بدلو اولاد کے لیے بیوی نہ چھوڑو درد بھی وہی دیتے ہیں جنہیں حق دیا جاتا ہے ورنہ غیر تو دھکا لگنے پر بھی معافی مانگ لیا کرتے ہیں جو انسان ہر وقت سب کی خوشی چاہتا ہے سب کے بارے میں اچھا سوچتا ہے سب کا خیال رکھتا ہے وہی انسان زندگی میں ہمیشہ سب سے اکیلہ رہ جاتا ہے غلطیاں بھی ہوں گی اور غلط بھی سمجھا جائے گا یہ زندگی ہے یہاں تعریفیں بھی ہوں گی اور زلیل بھی کیا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں غم زدہ ہونا چھوڑ دیں جن کو آپ بدل نہیں سکتے اللہ کے کاموں اور فیصلوں میں حکمت کو تلاش کرنے کی کوشش کریں اللہ پر بھروزہ کریں اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں اللہ سے اپنا غم کہہ دیں خوشیاں آپ کے در پر دستک دینے لگیں گی